اسلام علیکم ویڈیو کا کرتے ہیں آغاز امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے تو آج یار میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا نہایت یہ آسان ریسپی شلجم گوشت اس کو بنانے کے لیے ہمیں چاہیے چند فریش شلجم اور اس کے ساتھ چکن اور جو باقی ساری چیزیں ہیں وہ ڈیٹیل میں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا تو ابھی ہم چلتے ہیں سیدھا نیچے اور چل کے ہم شروع کرتے ہیں شلجم گوشت کی ریسپی تو یار سمان جو ہے وہ میں نے سارا کٹھا کر لیا ہے اور آج جیسا کہ بنائیں گے ہم شلجم گوشت شلجم چکن تو اس کے لیے ہمیں شلجم کی ضرورت ہے اور ساتھ رہا ہمارے پاس چکن ٹمارٹر دسل ادرک اور ہمارے پاس رہا مسالہ پیاز ہرہ دھریاں میرچیں اور ابھی جو ہے چھولے کی نیچے آپ جلاتے ہیں اور شلجم گوشت جو ہے بنانا شروع کرتے ہیں تو یار ابھی جو ہے پہلے میں باقی سمان ریڈی کر لوں گا اور ساتھ جو ہے ہم شلجم جو ہے یہ تین کنوں شلجم ہے اور ان کو جو ہے ہم ویٹ لگائیں گے پریشر ککر میں تو ماشاءاللہ سے یار جو شلجم ہے ان کو جو ہے میں نے پریشر ککر میں ڈال لیا ہے اور ابھی جو ہے ان کو ہم بارہ منٹ کا ویٹ لگائیں گے تو یار تقریبا جو ہے اس کو پانچ منٹ ہو گئے ہیں اور ابھی جو ہے اس نے بولنا سٹارٹ کر دینا ہے اور پھر ہم آگے ویڈیو کو کانٹینیو کریں گے تو یار جیسا کہ جو پریشر ککر ہے اس ٹائم بول رہا ہے پورے زور سے اور پندرہ منٹ ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا تاکہ جو ہے یہ اچھی طرح سے شلجم ہو جائیں گے اور آگے ویڈیو کو ہم کانٹینیو کریں گے اور ماشاءاللہ سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انڈے اور یہ جو میرے اپنی مرگیاں رکھی میں ہیں نا یہ انہی کے ہی سارے انڈے ہیں اور تقریباً یہ مجھے دو دن میں یہ تیس انڈے ہیں تو ڈیلی کے جو آپ اندازہ لگا لے پندرہ انڈے سولہ انڈے تو مست ہے علیدہ سے ککر میں جو ہے میں نے آئل لے لیا ہے تاکہ اس کے اندر جو ہے ہم چکن اور جو باقی مسیال جات وغیرہ ہیں ان کو ہم ریڈی کر سکیں ماشاءاللہ سے جو پیاز تھے چار پیاز تھے وہ آپ نے آئل میں ایڈ کر دینے ہیں اور ان کو اچھی طرح سے آپ نے جو ہے براؤن کر لینا ہے لسن اڈرک وہ ہم نے ایڈ کر دینا ہے اور پیازوں کو اچھی طرح سے ہم براؤن کر لیں گے لسن اڈرک کے ساتھ تو ابھی جو ہے ماشاءاللہ سے اس میں ہم چکن وہ ایڈ کر دیں گے ہم لوگ اور اس کو جو ہے ہم نے آہستہ آہستہ سے بھول لینا ہے کیونکہ ابھی جو ہے شلجم کو ساتھ ویٹ لگا ہوا ہے اور وہ بھی میں کھولنے کی طرف جا رہا ہوں لیکن پہلے جو ہے اس میں ہم مرگی ڈال لیں اس کو اچھی طرح سے جو ہے ہم نے مکس کر لینا ہے اور اس کو جو ہے ہم نے بھول لینا ہے تو یار پانچ منٹ جو ہے تقریباً ان کو میں نے فرائی کیا ہے اچھی طرح آئل میں پیاز آپ دیکھ سکتے ہیں گم ہو گئے ہیں سارے اور ابھی مزید اس کو ہم نے بھول لینا ہے اور اس میں جو ہے ہم سبز مرچیں وائٹ کریں گے تو یار فائنلی پانچ منٹ جو ہے بھوننے کے بعد اس میں جو ہے ہم گرین چلیز وہ ایڈ کر دیں گے چار سے پانچ ہے کہ میں نے باریک جو ہے بلکل چوپ کر لی ہے اور ان کو جو ہے بھی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ہم موگی کے اندر ساری ماشاء اللہ خوشبو اور جو اس وقت کی شکل آ رہی ہے بہت پیاری اور یار ساتھ ہی جو ہے اس کے آپ نے ٹماتر باریک کٹے ہوئے چار ادر ٹماتر وہ آپ نے ایڈ کر دینے ہیں کیونکہ ٹماتر جو ہے اس میں وہ شلجم گوشت میں جو ہے بہت کم ڈلتے ہیں اور یار فائنلی جو ہے شلجم اس ٹائم گل چکے ہیں اور چلتے ہیں چل کے جو ہے ہم ویٹ اس کو کھولتے ہیں تو یار اس کو جو ہے ابھی ٹائم لگے گا تھوڑا سا اور تب تک میں مثالہ ڈالا ہوں اس ٹالن میں مثالہ مثالے میں ہے ہمارے پر مرچے نمک اس کے بعد سوکھا دنیا حلدی ان کو ہم ایڈ کر لیں گے یہ دو چمچ جو ہے ہمارے پر مرچے ایک چمچ نمک اور باقی ہس پر ذائقہ اور یہ جو ہے میں نے ماشاءاللہ سے مثالہ ایڈ کر دیا ہے سارا اور اس کو آپ نے اچھی طرح سے چمچ ہلا لینا ہے اور ہلکا سا آپ نے پانی ایڈ کرنا ہے تو یار تھوڑا سا جو ہے پانی وہ بھی میں نے ایڈ کر دیا ہے تاکہ مثالہ جو ہے وہ نیچے لگے نہ جلے نہ اور ابھی جو ہے اس کو تقریباً ہم نے پندرہ منٹ اچھی طرح سے مرگی کو بھون لینا ہے کیونکہ شلجم جو ہے ہمارے وہ بلکل گل چکے ہیں بس رہ گئی ہے تو مرگی تو یار شلجم جو ہے میں نے پریشر ککر کھولا ہے اور ان کی جو فائنل لک ہے آپ دیکھیں ابھی جو ہے اس میں ہم مدرہ ماریں گے اور ان کا جو ہے ہم اچھی طرح سے بھرتا بنا لیں گے شلجم کا اچھی طرح سے جو ہے اس کو مدرہ مار کے ہم نے پھسا دینا ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹا چھوٹا اس کے چھوٹے چھوٹے سے اس کے ٹکڑے ہو جائیں گے اور یہ آپ دیکھ لیں اور ابھی جو ہے اس کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے ہم نے مرگی کو کیونکہ شلجم جو ہے ہمارے گل چکے ہیں اور اس میں جو ہے میں آپ لوگوں کو ایک ٹپ بتاؤں گا اس کو آپ ٹرک سمجھ لیں اور ہمیشہ انسان کو جو ہے نئی چیز اس کو جو ہے استعمال کرنا چاہیے اور آپ لوگ بھی جو میں ٹپ بتاؤں گا اس کو ضرور یوز کرنا شلجم گوشت بناتے ہوئے تو یار ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مدنے کی مدد سے جو ہے شلجم بلکل ہی یہ چھوٹے چھوٹے سے چونپ ہو گئے ہیں فسک گئے ہیں تو ابھی جو ہے ان کو ہم ایڈ کرتے ہیں سالن میں اور آگے چلتے ہیں تو فائنلی یار ڈش جو ہے ہماری وہ قریب آتی جا رہی ہے اختتام ہونے لگا ہے ڈش کا اور ابھی جو ہے شلجم میں نے ایڈ کر لی ہے اور ان کو جو ہے اچھی طرح سے بھوننا ہے ان کا جو پانی ہوتا ہے وہ ہم نے خوش کرنا ہے اچھی طرح سے تو یار ماشاءاللہ سے ان کو جو ہے دس منٹ ہو گئے ہیں یہ اچھی طرح سے جو ہے بھون لیا ہے آپ اس کی یہ لک دیکھیں یہ مدنے نے اپنا کام کیا ہے اور ابھی جو ہے اس میں گرین چلیز اور باقی چیزیں جو ایڈ کرتے ہیں جو ٹرک تھا سپیشلی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور ابھی جو ہے اس میں تھوڑا سام سبز مرچیں اور گھنیا وہ ایڈ کر لیا ہے اور اب آتے ہیں میں نے جو آپ کو ٹپ دی تھی اس میں یہ ہے کہ دو چمچ جو ہے چینی وہ اس میں ہم نے ایڈ کر لینی ہے اس سے جو اس کا ذائقہ ہے وہ ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا آئے گا آپ لوگوں نے سیم ریسٹی سے یہ ٹرائے کرنا ہے تو یار ماشاءاللہ سے سالن جو ہے شلجم کا وہ بہت ہی قریب آتا جا رہا ہے ختام کے اور چینی آپ نے دو چمچ ایڈ کرنی ہے زیادہ بھی نہیں ایڈ کرنی اس سے میٹھا ذائقہ نہ آئے اور اس کو جو ہے یارم نے اچھی طرح سے بھول لینا ہے تاکہ یہ آئل چھوڑ دے اور ابھی اس کی آپ لک دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا بہترین آ رہے یہ اور سال جو ہے اس کے ہو گرم گرم روٹی اور تھوڑا سا ہو دیسی گھی تو کیا بات ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ آخری سٹیجز پہ آ چکا ہے اپنی اور یار جب میں نے شلجم ایڈ کیے تھے مرگی میں اس کے بعد جو ہے آپ اس کو ویٹ بھی لگا سکتے ہیں تاکہ جو پانی ہے وہ خوشک ہو جائے اور آپ اس کو دیسی طریقے سے بھون بھی سکتے ہیں دونوں آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ دونوں کام کر سکتے ہیں تو ماشاءاللہ سے شلجم گوشت جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اور ابھی سیدھا چلتے ہیں اور اس کو ہم کرتے ہیں ڈیش آؤٹ اور ڈیش آؤٹ کے بعد کریں گے اس کو ہم ٹیسٹ اور میں تھوڑا سا اس میں جو ہے دیسی گھی وہ ضرور ایڈ کروں گا اس سے جو ہے ٹیسٹ اس کا مزید اچھا آئے گا تو یار فائنلی گرم گرم روٹی اور شلجم کو اس کو ہے ماشاءاللہ سے بہر دی ہے بنکل دیسی گھی جو ہے میں نے اس میں آلڈی ایڈ کر دیا تھا اندر ہی اور یہ روٹی کے اوپر جو ہے میں نے رکھ لیا ہے اور ابھی اس کو ہم کرتے ہیں ٹیسٹ اور یار اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے جو ہے میں باہر آ گیا ہوں دھوپ میں چار پئی پڑی ہے اور یہاں پہ اس کو ہم کریں گے ٹیسٹ ماشاءاللہ سے چکن جو ہے وہ کل چکا ہے اچھی طرح سے اور یہ رہانے والا ماشاءاللہ آؤٹ کلاس دیسی گھی نے جو ہے اس کا ذائقہ وہ ڈبل کر دیا ہے آپ لوگ بھی یہ ریسپی ٹرائے کریں میرے چینل کو آپ لائک کریں سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں اور جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں چینل کو مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں نیکس وی لاغ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی